حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اوچی شہر اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیت رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم تیابت تک بھی یہاں پڑے رہو گے وہ حاصلہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہو ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو جرہ رضی اللہ تعالی عنہ امین و حاضر الامہ وہ کہاں فقران ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندار بھی بیٹھا ہے نقشہ ہوئی ہے سادی کی حد تک نقشہ ہوئی ہے میکنہ ہوئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سادی ہے عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عزیز اب ایک اللہ کی فضل سے اللہ تعالی ایدہ اللہ بے نسرت اللہ تعالی ان کی نسرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کریں انہوں نے نکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریبا سات سو ہی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے چل رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم انہیں ہاں جوڑ دیئے انہوں خدا کے لیے کیوں کیا کہیں گے لوگ وہ میرا براہ آن کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آئے عمر المومنین پیدا آگے چل رہا ہے لکیل پکڑتا ہے اور تم بیٹھے اوپر براج مانگو حضرت عمر فرمائے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ اطنال جنرح آئے ہیں استقبال کیا آئے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہو چلی آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچر ویچر تھا جوتے خراب ہو گئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ بھی پکنے ہوئے ہیں کپڑے تو ٹھئی پٹے کپڑے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدن ملک ہے بہت محضر علاقہ ہے یہ آدھرا حلیہ اپنا درست فرمانے تب جا کے پیش ہوں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نَحْنُ قَوْمُ اَعْزَلَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہم وہ قوم ہیں جنہیں ادامِ عزت دیئے اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے دورت کے ذریعے سے اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھئی ہیں اپنی کتابیں کھولی ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے آپ کے آئے خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس ہدا ہو لیکن اس وقت حضرت عبر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سنی طرح دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عبر اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آکر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عبر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے دکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آباد ہونے کی یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آنڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پاکتا تھا فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حصیت سے وہاں آباد لے ہو سکتے ہیں اب آئی اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کے اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھوڑا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ گیا معاشر کا جائدہ لے لیا ان میں بنو حاشم و بنو عبیہ میں جو پراری کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسی باقی ہے اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار کر جاؤ گیا کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عبیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشقہ ہے خلافت ہوتا پاس ہونی چاہیے تھے محمد کے تو رشنہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام امناس کے اندر بات پھیلنے شروع ہوئے ہیں پھر ایک بڑی سادس کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپرگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپرگنڈا ایسی اشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے اجی شام میں یہ ہو رہا ہے اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ نوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیالکیں ہو رہی ہے اب نہ تو اس زمانے میں میلز آف کومنیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائیں تو پھتا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوپے اور بری بات تو ہے فتنت انسانی کی قبضوری ہے وہ فوراں قبول کرتا کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کے خلاف الفتنت کی قبرہ اوپر بات کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون بس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بات میں پھر سنی اور شیعہ ہوگا اور آج پہ پھر فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہونی اور اس کے قارن دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی دھوروں نے بھی اس آج کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہونی اگلا دور آیا خلافت رانتہ خطن وعی بن اومیہ کبھی دور کافی گدر گیا تاریخ اندر زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ بہت بڑا گڑھ بڑے کٹر ترین عیسائیت ہیں وہ سپین میں لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی بہت بٹائی ہوتی یہ بہت بٹائی ہوتی دشمری تھی چلی آ رہے تھا عیسائیوں کے ہاتھ کو یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانکنٹائن کے بازے سے ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی وہ راستے واسطے بتا ایک مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فریس میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار بسی بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دیئی ان کے بڑے بڑے علماء میں اسی دور کے ادھر پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکوں جن کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل تھا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسطی گولڈن ایرا فورڈ ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستن عیسری سے شروع ہوا تھا اور انیس ستن عیسری تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جی تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم لیش لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائنگ میں چل رہا ہوں اس کے ایک بار سے ایک بات سمجھ گئی وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرک ہوگا پروٹیسٹن مذہب پیدا کیا تخصیم کر دیا جیسے شیعہ سلنی کی تخصیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹن کی تخصیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی ایک ایورسٹیاں ہیں کورڈوہ میں ہے ڈولیڈو میں ہے گرینرہ میں ہے غرناطا قرطبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آرہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آرہے ہیں اٹلی سے چلے آرہے ہیں تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹر جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دلور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مصنفیص ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس وہ دنیا میں سے